اس ویڈیو کو دیکھنے والے ایک ایک بندے سے میں روبہ روب بات کر رہا ہوں میری باتوں کو ذرا بھی ہلکے میں مت لینا یا کسی بھی طرح کی غلط فہمی مت رکھنا آج کے اس ویڈیو کے بعد خوبصورت سے خوبصورت لڑکی بھی تجھے پانے کو ترسے گی بس تو میری بات کان کھول کر پورے دھیان سے سننا جو میں بتانے والا ہوں دیکھ میرے بھائی لڑکیوں کو کیا چاہیے لڑکیاں لڑکوں میں کیا دیکھتی ہے انہیں کیسے لڑکے سب سے اکرشت کرتے ہیں لڑکوں کی کون سی خوبیاں لڑکیوں کو ان کا کائل کر دیتی ہے مجھے پتا ہے کہ تم نکموں کو ان سارے سوالوں میں سے ایک کا بھی جواب پتا نہیں ہوگا تو ٹینچن کیوں لیتے ہو بہت بولیا تم نے بہت سوچ لیا تم نے بہت رو لیا تم نے اب میں بولوں گا اور تم سب کے سب سنو گے آج میں تم سب کا رونا ختم کرتا ہوں دیکھ لینا آگے بتاؤں گا سات ایسی باتیں جو ہر لڑکے میں تو ہونی ہی چاہیے اور یہ باتیں اگر تمہارے اندر ہو جاتی ہیں تو دوست کسی بھی لڑکی کو اپنے لیے پاگل کرنا تمہارے سامنے بائیں ہاتھ کا کھیل ہو جائے گا چلو جانتے ہیں پہلی بات لڑکا بھاو دینے والا نہیں بھاو کھانے والا ہونا چاہیے ہر لڑکی باہر سے یہ دکھاتی ہے کہ انہیں ایسے ہی لڑکے پسند ہیں جو ان سے زیادہ ان کو بھاو دیں ان کی تعریف کرے اور ان کے ساتھ رہنا چاہے لیکن اصلیت ٹھیک اس کا اُلٹا ہے آچھا تم خود سوچو نا تم کیسے انسان کے قریب ہونا چاہوگے ایک تو وہ جو تمہیں بڑے آسانی سے مل سکتا ہے جسے تم جب بھی بلاؤگے وہ آ جائے گا جب اس کے ساتھ ہونا چاہوگے وہ ہو جائے گا اور دوسرا وہ انسان جو اتنی آسانی سے تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا بلکہ ہاتھ آنے کے لیے تمہیں بہت تکلیف جیلی ہوگی تمہیں سنگرش کرنا ہوگا تب کہیں جا کر وہ تم سے مل پائے گا دونیا نہ اچھے سواب کی نہیں بلکہ تیکھے ایٹیٹیوڈ کی دیوانی ہوتی ہے اسی لیے اکثر وہ لڑکے جو لڑکیوں پر ہمیشہ بینہ بات ہی چیپ ہوتے رہتے ہیں کیا ایسے لڑکے پسند آئیں گے لڑکیاں نہ جہدہ تر ایسے لڑکوں کو بس اسے ہی کرنا چاہے گی بلکہ ایسے لڑکوں کی کھوائش کبھی نہیں کریں گی اسی لیے اس ایک چھوٹی سی بات کا خیال رہنا کہ اکثر نہ بھاو کھانے والا بننا بھاو دینے والا نہیں ہمیشہ دھیان میں رہنا دوسری بات جگرہ جگر تو ہونا ہی چاہیے اس کے بینہ کچھ بھی امید کرنا سب بیکار ہے ایک لڑکا ہو کر اگر تیرے اندر جگر نہیں ہے اپنی بندی کے ساتھ کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہے تو میرے بھائی تو کسی کام کا نہیں ہے کوئی لڑکی نہیں ملنے والی تجھ کو کسی بھی لڑکی کو بسند نہیں آنے والا تُو اگر تُو سوچتا ہے کہ ایک دم عام ہو کر تُو لڑکیوں کے سپنوں کا راج کمار ہو جائے گا تو میرے دوست تُو غلط ہے تُو ایک دم غلط ہے تیرے اندر جگر ہونا چاہیے مردوں والا جگر جو کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا ہے ایسا جگر جو کسی کو بھی آسانی سے جھکا سکتا ہے ایسے جگر والے لڑکوں پر لڑکیاں آسانی سے فیدہ ہو جاتی ہے اسی لیے دوست اپنے اندر کے جگر کو فولاد بنا پھر دیکھنا ہر لڑکی کے دل میں تیرے لیے اپنے آپ جگہ کیسے بنتی ہے تیرے رتبہ بہت گزب ہونا چاہیے چاہے فلم اٹھا کر دیکھ لو کوئی سی بھی فلم کے جیب کو ہی لے لیتے ہیں جب تک ہیروین کو روکی بھائی کے اصلیت اس کے رتبے کے بارے میں معلوم نہیں تھا تب تک اس نے بھی اس کو عزت نہیں دی پارٹ ون میں دیکھا ہوگا جب وہ ہیروین روکی بھائی کو کچرے کا ڈھیر کہتی ہے لیکن پارٹ ٹو میں اسی بندے پر وہ دل سے دیوانی ہو جاتی ہے پارٹ ون سے پارٹ ٹو میں کیا بدلہ میں بتاتا ہوں رتبے کا فرق پڑا بس رتبہ ہی تھا جس نے اس لڑکی کو روکی کے لیے پاگل گیا اصل جندگی میں بھی یہی ہوتا ہے روز تیرا رتبہ ہی ہے جو تجھے ہر بار فرش سے عرش تک لے جائے گا تیرے رتبے کے سامنے دنیا تھر تھر آئے گی بس تُو اپنا رتبہ ساتھوے آسمان پر تو پہنچا لڑکیاں تیری پکی دیوانی ہو جائے گی چوتھی بات تیرے چہرے کا نور گزب ہونا چاہیے تیرے چہرے میں وہ نور دکھنا چاہیے نا جس پر لوگ موہیت ہو جائے جس پر لوگوں کا تجھ پہ اکرشن بڑھ جائے جس کے بعد لوگ تیرے لیے ترس جائے چہرے کا نور کیسے گزب کرتے ہیں یہ میں نے اپنے ویڈیوز میں پہلے ہی بتایا ہے ایک بار پھر سے بتا رہا ہوں بھرم چہرے اچھا کھان پان اور اچھا سوانس یہ وہ چیزے ہیں جو ست پرتیشت تجھ کو بہت خوب صورت بہت اکرشک کرنے والا ہے بس کچھ دنوں کے ان چیزوں کا پھالن تیرے لیے بہت منموہب بہت فائدہ منت ثابت ہوگا تیری آنکھوں میں وہ اکرشن وہ اکرشن جھلکنے لگے گا کہ خوب صورت پریا بھی تیرے ساتھ کو ترسے گی چہرے کا نور گزب ہوگا تب ہی تو لڑکیاں پاگل ہوگی نا آخری میرے بھائی ہر کوئی چاہتا ہے کہ اسے ایسا ساتھی ملے جس کے ساتھ وہ چلے تو لوگ انہیں دیکھیں ان کے جوڑے کی تاریب کریں تو بس اس کاتھیر چہرے کا نور تو ذرا گزب کرنا ہوگا دوست پانچویں بات تجھے لڑکیوں کی عزت کرنی آنی چاہیے یہ رہی سب سے جروری بات جو لڑکا لڑکی کی عزت نہیں کر سکتا اس کے جیسے لڑکے کے ساتھ کوئی بہت خاص لڑکی تو کیا دنیا کی کوئی بھی لڑکی نہیں رہنا چاہیے گی اگر تجھ کو لڑکیا کی عزت کرنا نہیں آتا ان کا ساتھ دینا نہیں آتا ان کے ساتھ کھڑا ہونا نہیں آتا ان کی ویلیو کرنی نہیں آتی تو بس پھر وضع یہی ہے دوست کہ تجھے لڑکیاں نہیں مل سکتی کبھی بھی نہیں مل سکتی اچھی لڑکی کی خواہش کرتا ہے تو پہلے آم سے آم لڑکی کی عزت کرنا سیکھ لڑکی عزت کرنے کی چیز ہے اس پر تانے کسنے کی نہیں سچ میں لڑکیاں اپنے آپ کو بہت بھاگیا شالی مانتی ہیں جن لڑکیوں کی جنگی میں ایسے لڑکی آتے ہیں جو اس کی قدر کرتے ہیں اس کے باتوں کا سمان کرتے ہیں لڑکیوں کی عزت کرنا ایک بہت خاص بات ہے لڑکوں میں جو لڑکیاں پاگلوں کی طرح خوجتی ہیں چھتی بات جنون وہ کہتے ہیں نا جنون ہے اسے پانے گا اسے اپنے بنانے گا اگر صرف کہنے کی بات ہے تو رہنے دو پھر لیکن اگر سچ میں دل سے ایسا لگتا ہے کہ تمہارے اندر جنون ہے ہر وہ چیز پانے گا جو تم چاہتے ہو جسے تم حاصل کرنا چاہتے ہو وہ تمہارے حق میں ہے تمہارے حاصل کی چیز ہے جو تمہیں ملے گی اور ہر آلت میں ملے گی تم ڈروں مت جنونی رہو بس تمہارے اندر کا جنون تمہارے سارے تکلیفوں کو جلا دے گا جنون کی آگ جلنی چاہیے تب ہی دوسروں کے دل میں تمہارے خاطر عزت بڑھے گی اتنا ہی آسان ہوتا آسانی سے دل جتنا تو ہر بندہ دل والا ہوتا لیکن دل جتنے کا جنون تو پہلے اندر ہونا چاہیے نا باقی باتیں تو بعد میں دیکھی جائے گی صرف لڑکیا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا جنونی لڑکوں کو ڈونتی ہے ایسے لڑکوں کی تلاش میں رہتی ہے جو حد سے زیادہ جنونی ہوں اپنے سپنوں کے لیے چاہے اپنے پیار کے لیے وہ کسی بھی حد کو پار کرنے سے پیچھے ہٹے نہیں اور جب اتنا جنون کسی انسان میں آ جاتا ہے نا تو وہ انسان بہت اوپر اٹھ جاتا ہے اور پھر اس کے پرسنیلیٹی کی ہر لڑکیاں کائل ہوتی ہے ساتوی بات لڑکے کے بڑے سپنے ہونے چاہیے وہی لڑکا چھاتا ہے جو ہر طرح سے بھرا بھرا رہ پاتا ہے جو کھالی دماغ کا ہوتا ہے اسے بس لوگ ڈھککن سمجھتے ہیں بلکی جو لڑکے اونچے سپنے دیکھتے ہیں اور پھر انہیں پورا کرنے کے لیے جی جان لگا دیتے ہیں ایسے ہی لڑکوں کی عزت کی جاتی ہے لڑکے ہمیشہ ایسے ہی عزت پاتے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے تو نکموں ایسے کھالی بیٹھے رہنے سے کچھ نہیں ملے گا بلکی کچھ کرنا پڑے گا کچھ بننا پڑے گا اتنی آسانی سے اگر سب کچھ مل جاتا سب کچھ حاصل ہو جاتا تو آج بھی ہم جنگلوں میں ہی رہ رہے ہوتے ہیں اتنی آسانی سے نہ تو کسی کو کچھ ملتا ہے اور نہ ہی کوئی کسی کو بسند کرتا ہے اپنی دھاک دنیا والوں کے سامنے جمانے کے لیے نہ ہر خوبی اپنانا پڑتا ہے میری ان سات باتوں کو گانٹ باندھ لینا بلکل کچھ ایسا کرنا کی قسم سے مزا جائے ان باتوں کو بلکل بھی ہلکے میں مت لینا ہر چیز کچھ نہ کچھ نیا پن لی آتی ہے یہ بھی آئے گی جو آج تک نہیں ہوا وہ اب ہو جائے گا اور جو لڑکا کبھی دھنگ سے کھڑا نہیں ہو پایا وہ بھی ہر لڑکی کا دل جیت جائے گا امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آیا ہوگا اور سو ٹکا آیا ہوگا تو بس پھر ویڈیو کو لائک شیئر چنل سبسکائب بھی کر دینا جلدی ملے گے تب تک موج کرو کام کرو اور نام کرو